السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ہم نے کل سنا تھا اسلام میں ووٹ کی اہمیت اور آج کا عنوان ہے ووٹ کی شرعی اہمیت ہمارا شریعت کیا کہتی ہے ہمارا اسلام کیا سکھاتا ہے تو اس کے اسی عنوان پر میرا آج کا عنوان ہے سور نساک کی ایک آیت ہے جس میں اللہ کی حبیب اللہ تعالیٰ خود کلام مجید میں فرماتا ہے جو سکھ سفارش کریں اچھی بات میں اس میں اس کو بھی حصہ ملے گا اور جو بری بات میں سفارش کرتا ہے اس میں ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خدرت رکھنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ خود کلام مجید میں کہہ رہا ہے ہمیں ایک سفارش کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ شریعت کیا کہتی ہے تو اب اس میں ایک علامہ ترابلسی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں سیاست کی دو خسمیں ہیں سیاست ظالمہ اور سیاست عادلہ سیاست ظالمہ حرام ہے اور سیاست عادلہ نہایتی ضروری ہے اس لیے کہ اس سے مخلوق کو ظلم سے بچایا جا سکتا ہے اور اس کے ذریعے بندوں کا شریعت پر چلنا آسان ہوگا شریعت ان سیاست یعنی سیاست عادلہ کا انکار سے نصوص شریعہ کا انکار اور خلفاء راشدین کی تغلیز لازم آئے گی لہذا سیاست عادلہ میں حصہ لینا ضروری ہے کہ یہ آج میں نے جو تفصیل سے جو کہی تھی تو یہی بات ہے کہ ہمیں چاہیے ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ووٹ دے جو ہمارے حق میں اور ظلم کو زیادتی کو مٹا سکیں تو اور اسی سیاست و حکومت کا نام عمارت اور خلافت ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تیس سال بعد تک جاری رہی اور اس کے کچھ اثر و نقوش خلافت عثمانیہ تک باقی رہی ان خالصان خدا کی سیاست میں ارباب حکومت اخلاص وللہیت کے ساتھ خدائی خانون نافذ کرتے تھے ان کا دستور خران وہ سنت ہوتا تھا ان کے دل میں خوف خدا اور آخرت کا تصور رہتا حکمران اپنی طرزی زندگی کو معیار بنانے کے بجائے عوام کو راحت و سہولت پہنچانے کی کوشش کرتے تھے آج یہاں پر ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کا منتخب کریں جو ہمارے لئے باعی سے رحمت بنے اور حضرت پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پریشاد ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے گناہ کبیرہ گناہوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور سے سنیں آپ ناظرین کہ حضرت پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سوال پر حبیب پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ شریع کرنا اللہ اکبر والدین کی نافرمانی کرنا ختم کرنا اور جھوٹی گواہی دینا ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی گواہی شرک ہے لہذا آحادث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم غلط اور نہ اہل آدمی کے حق میں ووڈ دے کر غلط گواہی نہ دیں بلکہ صحیح اور دیانت آدمی تلاش کر کے اس کے حق میں ووڈ دیں یعنی گواہی دیں آپ تو آج کا ہمارا اور کل کا مضمون یہی تھا کہ ہم کسی کے خلاف اور کسی کی تائید نہیں ہیں بلکہ ہم مسلمان ایسے لوگوں کو چنے جو ہمارے حق کے لیے اور مظلموں کی آواز کو بلند کرنے والا اور ظلم و زیادتی کو مٹانے والا اور جو غستاخیں ہو رہی ہیں ان سب کو مٹانے والے ایسے لوگوں کو چنے جو ہمارے لیے راحت پہنچائے تو آج کا عنوان یہی تھا ہمیں چاہیے کہ توجہ دیں ہمیں ہمارے ووڈ کا صحیح استعمال کریں اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما وآخر دامن الحمد لیلہ رب العالمین آستہ کے لئے اجازت دیں پھر ملیں گے انشاءاللہ نئے انوان کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ